مینگورا میں کرفیو کسی پرانی عادت کی طرح ساتھ ساتھ چلتا ہے کرفیو لگتے ہی سناٹر یوں چھا جاتا ہے جیسے قبرستان کی خاموشی آج تو یعنی چھ بجے تک نرمی ہے اور اس کے علاوہ گیارہ بجے تک نرمی ہوتے ہیں پانچ سے دس پرانا ٹائم تو نہ پانچ بجے سے دس میں کون سا گاہ گائے گا ہے کون سا دکاندار دکان کو لے گا لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں کاروبار تباہ ہوئے ہیں چیزیں لوگوں کے پاس ایکسپائر ہو گئی ہیں کمپنی والی نہیں مان رہی کسی بھی چیز کو بینک سے لوگوں کے لوکرز وغیرہ سارے لوٹ کے لے گئے ہیں بینک والی راضی نہیں ہے ان چیزوں پہ کہ بھئی ہم کلیم نہیں کریں گے کون لوٹ کر لے گیا یہ تو کرفیو تھا لوگ اندر گھر میں تھے یہ تو یا فوج کو پتا ہوگا یا تاریوان کو پتا ہوگا یا حکومت کو پتا ہوگا یا کسی اور کو پتا ہوگا ہم تو کرفیو میں گھر میں بیٹھیں گے باہر کس نے کیا لوٹ ہے ہمیں کیا پتا ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ منگوارہ کے بازار میں انہوں نے وقت دیا ہے چے بجے سے لے کر چے بجے تک لیکن آگے دس کلیومیٹر آگے چلا جائے ادھر کوئی وقت نہیں ہے ادھر پچاس پرسنٹ ہمارے تاجران میں نمائندہ کیسے سے تاجروں کی نمائندہ کیسے سے بتا دینا چاہتا ہوں اپنے چینل کے وساطت سے کہ ہمارا پچاس پرسنٹ دکاندار تاجران جو باہر کالاقوں کے رہنے والے ہیں یا وہ سارے دیدر منگوارے کے رہنے والے نہیں ہیں تو پچاس پرسنٹ مارکٹ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بن کیا کہ ادھر کرپیوں میں وقت نہیں ہے ادھر اگر وقت دے دے تو ادھر وقت نہیں دیتے تو وہاں سے لوگ کیسے آسکتے بزنس کے لئے نمبر ٹو کہ یہاں اگر انہوں نے وقت دے دیا چار باغ میں وقت نہیں ہے تو وہاں سے لوگ کیسے ادھر خریداری کے رہا سکتے اگر وہ مجھے بٹا دے مجھ پر وہ احسان کرتے کہ میں نے وقت دے دیا کرفیوں کے اٹھتے ہی لوگ اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں لیکن کیونکہ سلمان کی ترسیل نہیں ہے اس وجہ سے لوگ مجبور ہیں کہ ایکسپائٹ یعنی درائد المیاد جو چیزیں ہیں ان کو خریدیں وہ اس کے لئے ان کی مجبوری ہے کیونکہ چیزیں پیچھے سے آ نہیں رہیں لوگ آ گئے ہیں بازاروں میں ریل پیل ہے چیل پیل ہے دکانے میں لوگ بیٹھ گئے ہیں لیکن باہر سے مال نہیں آ رہا ہے جو گاڑی آتے ہیں ادھر وہ تین تین چار چار دن ادھر رکے رہتے ہیں وہ بھی آنے پر تیار نہیں ہے اور وہ جو مینگا مال دکاندار خریدتے ہیں تو وہ بھی نہیں خرید سکتے لوگ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پنچ دس روز کے بعد پوری سوات میں قہد ساما ہوگا کیونکہ کوئی راشن سپلائی نہیں ہوتا جو چھوٹا بڑا بڑا سنات ہمارے ساتھ وسائل تھے وہ ہم نکالی ہے ابھی آپ یقین کریں کہ آٹی کا کوئی ٹرک نہیں پہنچا ہے گی کا کوئی ٹرک نہیں پہنچا ہے سبزی کا کوئی ٹرک نہیں پہنچا ہے اگر یہ سے بند ہے تو وہاں سے انہوں نے اٹھا دے بیجواری یا کوئی سہولت نہیں ہے آپ یقین کریں پینی کی پانی کی سہولت نہیں ہے آپ یقین کریں ایکسچینج ہمارا بنے موبائل کام نہیں کرتا تو ان لوگوں کو جس طرح ادھر زلیل گئے باہر کے علاقوں میں ادھر بھی اس کو زلیل کرنا چاہتے خدا و رسول کے خاطر بس انہوں نے اتنے قربانیاں دی ہمیں اس کا احساس ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں یا قدر کی نکال بس کرو نا یہ ہمارے اوپر یہ بارش جو ہے اس کو بند کر دے سواد کے عوام کو معاشی بربادی سے زیادہ اس بات کا رنج ہے کہ اس بہران نے پختونوں کی عزت نفس کو بوری طرح سے مجرور کیا ہے جب میں نے ٹیلیویجن پہ سنا کہ ستر ہزار خواتین پریگنٹ ہیں یہ ایک ایسی خبر ہے کہ پتان ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں پریگننسی ایک راز ہوتا ہے گھر کے اپنے لوگوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کوئی خاتون پریگنٹ ہے اور جب روز ٹیلیویجن پہ آپ کے گھر کی خواتین کے بارے میں یہ خبریں چل لئی ہوں کہ ستر ہزار خواتین پریگنٹ ہیں اتنے بچے پیدا ہوئے اتنے پیدا ہونے والے ہیں تو یہ ہمارے لئے نفسیاتی طور پر اور ہمارے سلف ریسپیکٹ کیلئے اور ہمیں اپنی عزت ایسے لگا جیسے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہو اس طرح ہم نے جب اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے گاؤں کے لوگوں کو گھرائی لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ چاول کے چند دانوں کیلئے قطاروں میں کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جگڑ رہے ہیں تو اس سے ہماری خودی کو جو نقصان پہنچا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس نقصان کا ازالہ کرنے میں ہمیں اور کتنا وقت لگے گا جو ہمارا مالی نقصان ہوا ہے اسے ہم نے حوصلے کے ساتھ برداشت کیا ہے لیکن جو ہمیں بیکاری کے طور پر میڈیا پر لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے جو کھانے پینے کیلئے لمبی قطاریں لوگوں کی دنیا نے دیکھی ہے اس سے ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے اور جن لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے ان کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کر سکیں جس حالت میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے ان کو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس گاڑیاں تھی لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس تو کنونس نہیں تھا تو وہ بہت بے سرو سامانی کی حالت میں اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں اس میں خواتین بھی تھی بچے بھی تھی بھوڑے بھی تھی بیمار بھی تھی تو جس حالت میں ہمیں علاقہ بدر کر دیا گیا تو وہ مناسب نہیں تھا اس سے مطلب ہے کہ خواتین کی بھی حرومتی ہو گئی کیونکہ تیس تیس کلومیٹر تک خواتین نے راستہ پیدلتوے کیا تھا تو حکومت کو اگر آپریشن کرنا تھا ظاہر ہے حکومت نے کوئی اچانک فیصلہ تو نہیں کیا تھا یہ پندر بیس دن پہلے حکومت نے یا آرمی نے فیصلہ کیا تھا کہ سوات میں ایک مکمل اور برپور آپریشن ہوگا تو اس سے سے حکومت کو کچھ ایسی انتظامات کرنی چاہیے تھے کہ لوگ باعزت طریقے سے سوات سے نکل آتے ان کی انسلٹ نہ ہوتی حکومتی انداز اور پالسیاں شاید بہت ذرا واضح نہیں ہیں اس لیے مینگورا کے لوگ ان پر سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں یہ آئی ڈی پیس کو جو انہوں نے پچیس آزار روپے دی ہے میں حیران ہوں پچیس آزار روپے میں ان کو دے دوں گا یہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بڑھ خیلت تک پیدل چلے جائے میں وہ کمرانوں کو دے دوں گا اور یہ پارن کا جو ایڈ اس کو ملا ہے یہ ایڈ مجھے حوالہ کرے میں پی خاندان پنج لگ روپے دینے کے لئے تیار ہوں ہمارے ساتھ جو آئی ڈی پیس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے کمپو میں انہوں نے ہمارے کمبل تبدیل کے چینج کی ہے پارن کے کمبل انہوں نے مارکیٹ میں بیچے اور سستے کمبل لوگوں کو پرام کیے اس طرح پارن کے پنکے انہوں نے ہمارے کمرانوں نے وزارہ نے بیچے ہمارے پھوم جو ہے اس نے چینج کیا ہے ہمیں اگر دو لوٹے آئیل ملے ایک لوٹا انہوں نے خود غصب کیا ہے اور دو بوری آٹے کے بجائے جو آٹا دیا ہے وہ کانے کا قابل نہیں ہمارے سارے لوگ قیدس کی بیماری میں مبتلا ہے یہ جو پیسوں کی آمد و رفت خرچ اور آمدن کا حساب کتاب ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کی بہت بڑی کمی ہے لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کتنی امداد آئی ہے کتنا خرچ ہوا ہے کس طریقے سے خرچ ہو رہی ہے حکومت نے وقتن فوقتن ٹرانسپیرنسی کے اعلانات کیے ہیں اور کہا ہے کہ ویب سائٹ پر اس کی تمام تفصیلات دستیاب ہوں گی لیکن مجھے کسی ایسی ویب سائٹ کا پتہ نہیں ہے جس پہ بتایا جاتا ہو ڈیلی اپ ڈیٹ اس پہ دیا جا رہا ہو کہ اتنے پیسے پہنچ رہے ہیں اور اتنے خرچ ہو رہے ہیں ان ان مدات میں خرچ ہو رہے ہیں تو جو امداد ہے اگر اس کو امانداری کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خرچ کیا جائے تو اس سے بہت بڑا لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے لیکن اس وقت کچھ بری خبریں بھی میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا چار چار پانچ پانچ چے چے کروڑ کے نقد امداد ملے ہیں لیکن وہ عام لوگ جن کے حقیقت میں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور انہوں نے صدر پاکستان وزیراعظم چیف آف دی آرمی سٹاف چیف جسٹر صاحب پاکستان گورنر اور جن جن تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے انہوں نے اپنی درخواستیں پوسٹ کی ہیں اخباروں میں اشتہارات دیئے ہیں کہ بھائی ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے ہمارا کچھ کرو ان لوگوں کو حکومت کی طرف سے جواب تک نہیں ملا ہے کہ یار یا آپ کی درخواست ملی ہے حکومت کی طرف سے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ان لوگوں کو امید دیں ان کے ساتھ وعدہ کریں اور پیسوں کی آمد ورفت کا حساب اس کو زیادہ شفاف بنائیں